جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سرزیہ آپ کا یہ ہمارے سرزیہ ہیں جو سارا آئی ٹی کا جو کورس ہے اور جو سسٹم ہے وہ سرزیہ کیا بنایا ہوا ہے تمام ہی سٹوڈنٹس کو السلام علیکم مجھے اندازہ ہے کہ اچھی خاصی گرمیاں ہیں اور سرزیہ نے مجھے بتایا کہ کلاسز کے ٹائمنگ جو ہیں وہ چینج کی ہے لیکن آج آپ لوگوں کو دوبیر میں اس لیے بلا لیا کہ ہماری جو آئی ٹی کی منسٹر صاحبہ ہے سزا پاتھ ماموک کراچی آئی بھی تھی اور جو آئی ٹی کے ہمارے پیٹل سیکٹری ہیں وہ بھی یہاں ساتھ موجود ہیں تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ کس طرح یہ سفر ہم نے آج سے کوئی ایک سال قبل شروع کیا اور آئی ٹی کے جو ٹیسٹ تھے وہ گورنر ہاؤس میں ہم نے کوئی دس دن کے قریب چلے جس میں پانچ لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی سرزیہ سارے ٹیسٹ میں موجود رہے اور پھر پچاس ہزار بچوں نے کالیفائی کیا اور اس کے بعد یہاں یہ مارکی پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا یہ ہم نے چوبیس ہزار سکوائر فٹ کا فلور ڈالا پھر یہ ساڑھی تین سو کے قریب کمپیوٹرز جو ہیں وہ یہاں لیب بنائی گئی ائر کنڈیشنز آئے تو یہ بڑا کٹھن اس لیے تھا کہ اس میں ایک روپیہ بھی نہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے نہ گورنمنٹ آف سن کا ہے یہ سارا کچھ ہم نے پرائیوٹ سیکٹر اور اپنی مدد آپ کے تحت کیا اور اس کے بعد الحمدللہ ویک میں ہمارے پاس 32 32 کلاسز ہوتی ہیں 32 کلاسز ویک میں ہوتی ہیں تین گھنٹے کی اور اس میں بہت سارے بچے ہیدر آباد سے بھی آتے ہیں انڈیریئر سن سے آتے ہیں وہ بس لیتے ہیں اور یہاں پہنچتے ہیں تو تین سیشنز ہوتے ہیں اور پورے ویک میں یہ پچاس ہزار بچے کمپلیٹ ہوتے ہیں مطلب آن سائیڈ ان کی ویک میں ایک کلاس ہے دو ہیں ایک کلاس ہے ویک میں تب جا کے ہم پچاس ہزار جو بچے ہیں وہ ویک میں ہمارے پاس 32 کلاسز میں بورے ہوتے اور الحمدللہ یہ سات مہینے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں کلاسز کو چلتے ہوئے آٹھ مہینے آٹھ مہینے سے یہ سلسلہ روزانہ تین سیشنز کی صورت میں جاری ہو ساری ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی سال کمپلیٹ ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی یونیورسٹی جو ہیں وہ ان کا ٹیسٹ لے گی ہو پھر ان کو ڈپلومہ سٹیفیکٹ جو ہے انشاءاللہ مل جائے گا یہاں یہ سارے بچے بیٹھیں آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ ان آٹھ مہینوں میں جب سے انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے اور آج دن تک ایک روپیہ ہم نے کسی سے چارج نہیں کیا ایسے ہی ہے اور الحمدللہ یہ بڑی دل سے لگن سے پڑھتے ہیں ویسے آپ روٹین کی کلاس میں آئیں گی تو نیچے بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں اتنا یہ کلاسز میں رش ہوتا ہے مقصد صرف میرا ایک ہی تھا اور اگر آپ دیکھیں یہاں آپ دونوں تینوں طرف تو پاکستان کا فلائگ لگا ہوا ہے میرا تعلق بحصیت گورنر ایک سیاسی جماعت سے لیکن آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے میں نے کم از کم یہاں آ کر ان کو بیچ میں الیکشن بھی آیا ساری چیزیں آئی کیا کبھی آپ کو میں نے کسی مقصود سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالنے کا کہا یہاں پر نہ مذہب کی قید ہے نہ یہاں زبان کی قید ہے میرے پاس صرف یہ میرٹ ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلیں ایسا ہی ہے تو یہ بھی الحمدللہ ہم نے نہیں کیا کہ ان ایک سال کے عرصے میں ان کو کسی سیاسی جماعت کی طرف راگب کرنے میں کردار ادا کیا ہو یا ان کو کبھی یہ کہا ہو کہ جس طرح سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ بھئی پرسیاں لگائیں گھنڈے لگائیں الحمدللہ جب یہ یہاں آتے ہیں تو ان کو پرسیاں بھی لگی بھی ہوتی ہیں ایک ایشو ضرور تھا جسے آج میں نے حل کرائے ہے وہ یہ کہ گرمی کے اندر کیونکہ یہ ایک مارکی ہے تو بڑے مشکل وقت بھی ان سب نے یہاں گزارا ہے جب بہت زیادہ زیادہ گرمی تھی لیکن کل جب مجھے پتہ چلا سرزیاں کی طرف سے تو میں نے آج ایڈ کیا ہے اس میں کوئی دس ایسی اور لگوائیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ یہ آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ شزا فاطمہ آ رہی تھی تو ہم نے ایسی لگوائیں ورنہ پھر یہ ایک بات بن جائے گی کہ جی منسٹر صاحبہ آ رہی تھی تو پورا نیسی آگئے یہ میں نے رات جب میں واپس آیا ہوں تو مجھے میرے ایم ایس صاحب نے بتایا ہے کہ سر کلاسز دن میں نہیں ہو رہی کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ شزا فاطمہ صاحبہ آ رہی ہے تو ہم کلاس وزٹ کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں سر دن میں کلاس نہیں ہے شام کو سات بجے پہلی کلاس ہے میں نے کہا کیوں اور انہوں نے کہا سر بہت گرمی ہے اور بچے جو ہیں وہ نہیں پڑ پا رہے تو میں نے رات ہی کو ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس میں دس جو ایسی ہیں اس کو میرے ذاتی اس سے جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ ہم کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ کل پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکے یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے ظاہر ہے ٹیلنٹ موجود ہے ہمت بھی ان میں موجود ہے اور یہ محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کو اس محنت کا صلاح ضرور ملے گا میری تو خواہش ہے کہ منسٹر صاحبہ یہاں ہے تو شاید آج ہی کوئی صلاح یہ دے دیں اور آپ لوگوں کے لئے کوئی بڑی الانسمنٹ کر دیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حساب لگا رہی ہے مطلب نہیں میں نے دیکھا ہے شاید کوئی بڑی امان کی الانسمنٹ کرنے والی نہیں آج ہی تو آپ بات کریں گے پہلے یا میڈم بات کریں میں ہم کریں گے چلیں جی میں ہے آپ کے پاس چلیں اس میں لائے ہمارے لینی ہونڈوپل گوائنر صاحب اور آپ کے جو استان ہیں دیا صاحب اور خاص طور پہ آپ سارے جو نوجوان ہمارے بچے ہیں ہماری بچیاں ہیں مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے اور گوورنر صاحب نے اس انیشیئیٹیو کا ذکر بہت افا کیا اور بتایا بھی مگر اس کو پریکٹیکلی دیکھ کے جو ایک میں کہا ہوں کہ یہ پھر خوشی محسوس ہو رہی ہے اس کا میں آپ کو دعا دیتی ہوں گوورنر صاحب کو کیونکہ بہت بہت سے لوگ آتے ہیں اور ہم آتے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جس پریمیسز میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پریمیسز میں کتنی ہسٹی لے ہیں کارڈیازب کو ان گراؤنٹ میں لے کا اس بیلنگ میں ان کا دفتر ہے وہاں سے لے کے آج تک کتنے لوگ آئے سیاستدان آئے گوورنر آئے دنیا کے لیڈرز آئے ان جگہوں پہ ان گراؤنز میں اور وٹنس ہیں کہ ملنے کی زیاں کے ساری چیزیں بہت زیادہ پاکستان کی ہنسری ہوئے مگر اس طرح نہیں شیئے جو پبلک کے لیے اس طرح دروازے کو بھولنا اور ہر کسی کو ویلکم کرنا میرے کیا سے کہ آج ہمارے ملک پہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یہ جو ایک گیپ ہے جو محسوس ہوتا ہے لوگوں کو خاص طور پہ حکومتی اداروں کے ساتھ یا حکومتی نمائنوں کے ساتھ اس گیپ کو یہ بہترین طریقہ انگریز کری اور اس دروازے اس طرح کھولنا ہم باہر دیکھ رہے تھے لائنے اور بھی لوگوں کی لگی دی راشن کی لگی راشن کی اسی طرح جو آپ نے وہ بیل لگائی نے مجھے بتایا انہوں نے کہ یہاں پہ لگل سرپسیز بھی آویلیبل ہیں اگر کسی کو ضرورت ہے تو میرے کیان سے یہ بہت زیادہ تعلیف کے جو ہے وہ دائے گئے ہیں اور میرے کیان سے جتنے بھی اس کی سوٹی شیئر کیا جائے جو اگر آپ کے لئے سے وہ کام ہے مگر اس آئی تی منسٹر مجھے سب سے زیادہ خوشی سارے انیشیئیتر سے سوٹی اس راشن کی ہے اور میں نے ایک حساب پہ بیسک کی ہے کہ آپ لوگوں کا تارگیٹ کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کا تارگیٹ ہی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس طرح امسالی ٹریننگز کا کیا مقصد ہے کہ امیرابیلیٹی جنجے اور آپ لوگ سب خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کریں اور آپ جب کلیکٹیو آپ کے ایدوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان خود ہی ترمی کر جائے گا کچھ تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہم ہر جگہ میں کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک سنگل ایسٹ ہے وہ ہماری ینگ پاپیلیشن اور ماشاءاللہ پندرہ کروڑ سے دائق لوگ ہیں اس ملک میں جو پینتیس سال سے کام ممل ہیں اور آپ لوگوں نے اس ملک کو آگے بھی لے کے بڑھنا ہے اور اگر ہم سارے اپنا تھوڑا تھوڑا کردار کرتے جائیں اور جیسے گورنر صاحب میں آپ اتنے زیادہ لوگوں کو یہ موقع فرام کیا آپ جب آگے کچھ لوگ آپ میں سے already لانسک کر رہے ہوں گے آپ یہاں سے graduate کریں گے ایک ایک دو لوگوں کو اور employ کریں گے ان کا روزگار لگے گا تو یہی وہ پوری ایک chain ہے جو ہم نے create کرنی ہے تاکہ ہمارا ہر نوجوان بچہ ہر نوجوان بچی جو آنے والے وقتوں میں productive citizen بہت جب آپ positive activities میں آپ سب کو بھی دات دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے وقت دل میں سے وقت نکالتے ہیں ہاں پہ آتے ہیں پڑھتے ہیں یہ بڑی بات ہے ہر بچے میں ہر کسی میں اللہ دالہ یہ کوفی بھی نہیں دی تو یہ کوشش کرنا مہنظ کرنا اس طرح کی یہ آپ لوگ بہت دار تاریر کے لائق ہے کہ آپ ایک effort داری ہیں اور انشاءاللہ جب آپ جیسے آپ جو پچاس ہزار بچے ہیں آپ جو پچاس ہزار بچے ہیں اگر آپ لوگ جو امید ہے کہ ملیمم ہزار ڈالر مہینہ بھی کمانا شروع کریں گے تو پاکستان جو ہے وہ سکس ہنڈرڈ ملیون ڈالرز کمائیں گے چلو اب میں کچھ کو اندازہ بتاتی ہوں آپ کے دو کو پورٹس ہو جائیں گے تو ون بلیون ڈالر پہ بات کون جا دی ہے اس کا اندازہ اس بات پہ لگائیں کہ ہم جو پورا IMF پروگرام لینے جاتے ہیں اس سال IMF نے ہمیں توٹل ایک بلیون ڈالر نے ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں رہی کسی external health کی ضرورت نہیں رہی پاکستان صرف آپ جیسے جو اگر سالوں میں تین کو ہر نکال دیں اور آپ ہزار ڈالر مہینہ کمانا شروع کر جائیں جو کہ بہت بڑا امام نہیں جب آپ لوگ کام کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ای ٹی پروفیشنل کے لیے ہزار ڈالر اوچ سکیل خالی نہیں جو آپ لے رہے ہیں یہ پورے ملک کی سرسینیبیلیگی کا اکرومک ریبائیور کا حصہ بڑھ جیسے جیسے آپ جیسے اور بچے اس کا حصہ بنتے جائیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ خود بخود ترقی کریں تو یہ ہمارا ایک آپ کہلے بچوں کو ٹرینی دلائیں اور یہ آپ موک پڑھ رہے ہیں یہ دورے ساتھ کی انبیسمنٹ ہے آپ کے اندر اور اس مولک کے انبیسمنٹ کا جو ریٹرن ملتا ہے وہ ہمیں ہدا ہونا ملتا تو یہ ایک ریلائزیشن ہے جو ہم سب کو ہونی چاہیے ہم سب کو لینی چاہیے کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کے لئے تو سسینی بیلیٹی اور اپنی اپنی پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے گھڑوالوں کے لئے کھڑے ہونا ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم خود ملک کے لئے بھی سہارا بنیں گے آج ہمیں اس کی جو مجھے لگ رہی ہے اس پروگرم کی ہماری جو بچیاں ہیں وہ ٹیک سیکھر جو میں گومنیتی ہے اور گلوپلی نوٹ پاکستان اور میرے سے پوچھیں گوورمنٹ بوری میں صرف آدمی آدمی جو بلکے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جو بچیاں وہ سکل لے ہیں اور آگے بلی ہیں اور ہماری جو 50% population ہے خوشی کی یہ تیزی کی خواب پیار ہی ہوگی کہ وہ ان کے بغیر کی مجھ طرح کی برسل ہے تو ان کی جو inclusion ہے اور میں ان بچوں کو بھی اس لئے یہاں پہ دار کھونکی کیونکہ یہ بچیاں یہاں پہ آرہی ہیں تو اس لئے آرہی کیونکہ ان کو عورتوں سے کوئی خدرہ نہیں ہے تو جہاں پہ آپ دار تھوڑا سا safe environment create کریں گے تو ہماری خواہدین کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور اگر ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو آپ کا کوئی future نہیں یہ آپ میرے سلکھوال کوئی ملک پچیس کروڑ آبادی کا ملک آدھی population کو بہار نکال کے آگے نہیں بڑھنے سکتا یہ بھی اگز مداری ہے جو آپ نے دبھانی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کی بہنے آپ کی بیگیاں بھی جو ہیں وہ اس طرح بہار نکال کے کام کر سکھیں آپ آپ کے سکھیں اور اس ملک پہ ملک پہ ملک ملک کے لئے کچھ نہیں کر سکھیں تو یہ میں خیال سے کچھ باتیں ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے کہ AI چیزوں کے اوپر دنیا بہت آگے جا رہی ہے میں نے خیال سے کہ ہم بڑے بہت خورچنیت ہیں کہ ایسے وقت میں رہتے ہیں پاکستان میں جہاں پاکستان کے پاس جتنی ہماری پیچھے کوتائیاں ہیں ان کو ہم پیچھے چھوڑ کے اس ریولوشن کا حصہ بن کے پاکستان کو جو ہے گلوبل سیج سے برامری میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو میں ایک بار بھی آپ سب کو گوونر صاحب کو مبارک بات ہوگی اور میرے کیال سے انشاءاللہ جب آپ کی گراجویشن ہوگی تو ہم پھر سے جی انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ اور ابھی منجس صاحب نے بتایا کہ ہمارا پیچھو کامن کا پروگرم ہے تو وہاں پہ جب گراجویل کریں گے انشاءاللہ اپنا کام چنو کریں گے چھوڑی کامنیاں بنائیں گے تو ہم موانس آپ سے بات کر لے دیں انشاءاللہ ہم کراچیو اور کورل سندھ کے لئے وہ آپ کو ایروزگار سینٹر اور چل گے تو پھر اور میک انشاءاللہ تاریخ کام بار انشاءاللہ تاریخ بار انشاءاللہ